بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ترجمت الباب ہے الانسوات للخطبتی خطبے کے موقع پر خاموش رہنا اور توجہ سے سننا مسنف رحمت اللہ علیہ اصل میں اپنے اس دعوے کو مستفاد اور مدلول فرما رہے ہیں والامام یخطبو والے ٹکڑے سے اس لیے کہ یخطبو یہ خطبہ عید کو بھی شامل ہے لیکن ان کے اس دعوے پر رد کیا ہے بعض لوگوں نے اس سے پہلے والے ترجمت الباب اور اس کے زمن میں آنے والی روایت سے جس میں تخییر بین الجلوس والزہاب کا حکم ہے علم السندی رحمت اللہ علیہ تطبیق اس طرح دیتے ہیں کہ دونوں میں کوئی منافعات نہیں ہیں اگر بیٹھ جائے تو وجوب استماع اور جواز کلام کا عدم ہوگا اور اگر چلا جائے تو پھر یہ مسئلہ ہی ثابت نہیں ہوتا بعض شرع لکھتے ہیں کہ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُوا عَلَى مُطْلَق محمول ہوگا مقید پر اس لیے کہ روایت میں آیا اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ اَنصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَتِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُوا فَقَدْ لَغَوْتَ تو مراد خطبہ جمعہ ہوگا اس لیے کہ مخرج حدیث ایک ہے ہو سکتا ہے کہ بعض روایت میں اس کو مختصر کر دیا ہو حاصل کلام یہ ہے کہ وہ خطبہ جس کا انصات واجب ہے جمہور کہ یہاں وہ جمعہ کا خطبہ ہے جمعہ کے علاوہ کا خطبہ اس میں وجوب انصات کی کوئی دلیل سریح نہیں ہے روایت محمد ابن سلمہ کے حوالے سے جا رہی ہے عن نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم قال اذا قلت لصاحبی کا انصت والعمام یخطبو فقد لغوتا پھر اس کے بعد ترجمت الباب کیف خطبت قطبہ ابن عبداللہ کے حوالے سے روایت جاری حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ تک قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول في خطبته يحمد اللہ و يثنی عليه بما هو اهل ثم يقول من يهده اللہ فلا مظل له ومن يظلل فلا هادي له ان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدی هدی محمد والشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة فی النار ثم يقول بُعِسْتُ آنَ وَالسَّاعَتُ كَهَاتَيين میں اور قیامت یہ دونوں یہ قریب کی دو انگلیوں کی طرح قریب قریب ہیں میری بعثت یہ قیامت کی علامت ہے وَكَانَ اِذَا ذَكَرَ السَّاعَتَ حضور کا معمول تھا کہ جب آپ علیہ الصلاة والسلام قیامت کا ذکر چھیڑتے احمرت وَجْنَتَاهُ آپ کے دونوں رخصار یہ سرخ پڑ جاتے وَعَلَى صَوْتُهُ آپ کی آواز میں بلندی آجاتی وَشْتَدَّ غَضَبُهُ آپ کا غصہ بھڑک جاتا کہ انہو نذیر جائش ایسا لگتا گوئے آپ کسی لشکر سے ڈرارے ہیں یقولو اور فرماتے تھے صبحکم مساکم صبح صبح لشکر حملہ آور ہو رہا ہے قیامت صبح صبح آجائے گی شام کو آجائے گی صبح مقال پھر فرماتے تھے مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِ اَهْلِهِ جس نے کوئی مال چھوڑا وہ اس کے وَرَثَامِ تَقْسِيم ہوگا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ زَيَاعًا فَإِلَيَّ اَوْ عَلَيَّ جس نے کوئی قرض چھوڑا اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے وَأَنَ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ اور میں مومنین کا سب سے زیادہ ذمہ دار اور سب سے اقرب ہوں دیکھو یہاں روایت میں آیا احسن الہدی ہدیے کے دو معنے ہیں ایک دلالت والعرشاد اگر اس معنے میں ہو تو ہدایت کے رسبت رسول قرآن عباد سب کی طرف ہوگی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم هُدَلِّ الْمُتَّقِيم وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُم إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن دوسرا ہدایت کا معنی ہے لطف توفیق عثمت تأیید یہ صرف اللہ کے لئے خاص ہے إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاء فِرْقِ قَدْرِيَّ البتہ جہاں بھی لفظ ہدایت کا بیان آتا ہے اس کو بیان کے معنی میں لیتے ہیں ان کے یہاں ایک اصل فاسد ہے تقدیر کے انکار کے باب میں اس لیے وہ لوگ ہر جگہ ہدایت بیان ہی مراد لیتے ہیں اور ہمارے علماء نے ان پر رد کیا ہے جو مصبتین قدر ہیں اللہ کے لیے اس آیت سے کہ وَاللَّهُ يَدْعُوْ إِلَى دَارِ السَّلَامِ لیکن وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ تو دعا اور ہدایت کے درمیان فرق ہو گیا وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اس کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں اچھا وَكُلُّ بِدْعَةٍ زلالہ زلال کہتے ہیں العدول عن الطریق المستقیم بدعت لغت میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو محدث ہو چاہے وہ دینی ہو غیر دینی ہو لیکن شریعت میں مَا اُحْدِثَ فِي الدِّين مِمَّا لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ شَرْعِي مِنْ كِتَابٍ اَوْ سُنَّةٍ اَوْ اِجْمَاعٍ تو بدعت شرعیہ اخص ہے بدعت لغویہ کے مقابلے میں تو کل بدعت شرعیت بدعت لغویت لیکن لیست کل بدعت لغویت بدعت شرعیت اس فرق کو خاص سمجھا جائے ظلال طریقِ مستقیم کے ترک کرنے کو کہتے ہیں چاہے عمدن ہو سہون ہو قلیل ہو کثیر ہو اس لیے لفظِ ظلال کا استعمال خطا پر بھی ہوتا ہے اسی لیے ظلال کی نسبت انبیاء کی طرف کفار کی طرف کی گئی دونوں کی طرف اگرچہ دونوں ظلالیل میں بونِ بعید ہے ظلال کا اطلاق خطا پر بھی ہوتا ہے جونسی بھی خطا ہو عمدن سہون قلیل کثیر لہذا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَحَدَا پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اس کا مطلب ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا اَيْغَيْرَ مُحْتَدٍ لِمَا سِيقَ لَكَ مِنَ النَّبُوَّتِ آپ اب تک وحی کی ہدایت پر نہیں تھے اللہ نے وہ ہدایت سے نوازا اس لیے بعضوں نے اس کا ترجمہ بڑا شاندار کیا آپ کو راہ حق کا متلاشی پایا ضَال ہوں گے تو متلاشی ہوں گے اسی طرح حضرت موسیٰ نے اپنی طرف جو ضلال کی نسبت کی وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ فَعَلْتُ هَائِدًا وَأَنَ مِنَ الضَّالِينَ کہ صحوان ہوا تھا لیکن میں نے کہا بھی کہ ضلال کہتے ہیں ترکے طریقے مستقیم کو چاہے عمدن ہو صحوان ہو قلیلن ہو کثیرن ہو تو خطائے مطلق پر بھی اس کا اطلاق ہوگا تو یہاں وہ عمد جو سبب عدول ہوگا منہجِ حدا سے اس پر اطلاق ہوگا اس لیے کہ اس پر وعید آئی وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار حسفِ مُزاف کے ساتھ کہ کُلُّ اصحابِ الظَّلَالَةٍ فِي النَّار اَصَّاعَتُ اور اَصَّاعَتَ دونوں پڑھا گیا ہے اَصَّاعَتَ کَهَاتَيْن وَصَّاعَتُ کَهَاتَيْن اَصَّاعَتَ مَفْعُولِ مَاہُ اَصَّاعَتُ یہ مُعِسْتُ اَنَا وَصَّاعَتُ اس پر اطف ہوگا اور اَنَا ضمیرِ فَسْل کے طور پر توقید کے لیے لائی گئی کہاتین تشبیح دونوں کے درمیان مقارنت کے لیے ہے اس طور پر کے دونوں کے درمیان کوئی دوسری انگلی نہیں ہے یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے یا تشبیح قلتِ تفاوت دونوں انگلیوں کے درمیان میں ہے اس طرح اس لیے کہ وسطہ مسبحہ کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ ہے تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان قلت ہے اتنی ہی جتنی کہ زیادت الوسطہ علی المسبحہ ہے پھر روایت میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا تذکرہ فرماتے تھے تو احمرت وجنتاہو وجنتن کہتے ہیں مرتفع من لحم خدیہی ابرے ہوئے گال کے حصے کو وعلا سوتوہو وشتد غضبوہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازالِ غفلت کے لیے ایسا فرماتے تھے اس سے لوگوں نے استدلال کیا کہ خطیب کے لیے مستحب ہے کہ وہ خطبہ کے امر کو فخامت شان کے ساتھ لے اور اپنی آواز کو بلند کرے اور کلام کو مختصر کرے جیسا مضمون ہو اس اعتبار سے اپنی اشکال و حیات کو بنائے اور ترغیب اور ترہیب کی جو باتیں چل رہی ہیں اس کے مطابق اپنی آواز اور اپنی حیات بنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انذار فرماتے تھے اور قیامت کے باب میں متنبہ کرنا چاہتے تھے اور قیامت کو ایک خطب جسیم سمجھ کر بیان فرماتے تھے اس لیے آپ کی آواز بلند فرما دیتے تھے یہی تو آیا یہ اس لیے جیسے کہ آیا جب صفا پہاڑ پر چڑھے تھے تو یا بنی فہر یا بنی عدی اس میں فرماتے تھے مصاکم شام کو حملہ کرے گا مطلب یہ ہے کہ دشمن تم سے قریب ہے اگر تم میری نہیں مانو گے تو وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ زَيَاعًا زَيَاعًا بِمَعْنَا حَلَاق پھر ہر حلاقت کے قریب پہنچی ہوئی چیز کو زَيَاع کہتے ہیں اگر اس کی نگرانی نہ کی جائے جیسے اطفال وغیرہ کو بھی زَيَاع کہتے ہیں بچوں کو کہ اگر ان کی نگرانی نہ کی جائے تو وہ زَيَاع ہو جائیں گے اللہ مَقُرْتُبِي نے لکھا کہ زَيَاع بِمَعْنَا عِيَال ابن قطعبہ نے لکھا کہ یہ مصدر ہے زَعَيَزِيعُ زَيَاعًا کا زَعَيَزِيعُ زَيَاعًا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ من ترک عیالاً عالتاً او اطفالاً یہ دونوں مراد ہوں گے اور زَيَعَتُ الرَّجُل جس میں اس کی معاش ہو سَنَاعَتْ غَلَّ وغیرہ فَإِلَيَّ اَوْ عَلَيَّ یعنی اس کی اصلاح کی ذمہ داری مجھ پر ہے مطلب یہ ہے کہ اِزَا تَرَكَ دَيْنًا اَوْ زَيَاعًا اور وہ قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے چھوڑا سکے اس نے کچھ نہیں چھوڑا جس کے ذریعے اس کا صد کیا جائے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذمہ داری سنبھال لیں گے اس لیے کہ اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ بِنْ یہ کلام حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے جب آپ نے وہ نظام تربیت کا ہٹا لیا تھا جو شروع میں تھا کہ اگر کسی پر دین ہوتا تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑتے تھے بعد میں پھر آپ نے اس کے ذریعے اس کو منسوخ کر دیا ورنہ شروع میں فرماتے تھے سَلُّ عَلَى صَاحِبِكُمْ اَمَّا أَنَا فَلَا أُسَلِّ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے دیون کا تکفل فرمایا تھا حمالے کے معنی میں نہیں وعدہ کیا کہ اللہ اس کو پورا کر دے گا آپ کی امت کے لیے وہ سب وعدے پورے کرے گا جو اس نے فتح البلاد کی شکل میں کیے ہیں کنوزِ کسرہ و قیسر کی شکل میں کیے ہیں تو پھر حضور ان سے مدیونین کے دین کو ادا فرما دیں گے ورنہ شروع میں حضور ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑتے تھے جن پر دین ہو اور انہوں نے پیچھے کچھ چھوڑا نہ ہو تاکہ لوگ دین کے مانگن کر ادا کرنے میں کوتا ہی نہ برتے ہیں مانگتے وقت انسان بکری بنتا ہے دیتے وقت شیر بن جاتا ہے ادا نہیں کرتا دین دینہ قرض دینہ بے شک بہت بڑا ثواب ہے لیکن باوجود قدرت کے ادا نہ کرنا ظلم ہے روایت میں آیا مطل الغنی ظلم تو صحیح بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور شفقت کے اپنے اوپر لے لتے تھے بعضوں نے لکھا کہ یہ حضور پر واجب تھا اس لیے کہ یہ آپ کے خصائص میں سے تھا لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ امام المسلمین کے لیے لازم ہے کہ بیت المال میں سے مدیون کا دین ادا کرے اگر اس کی وراست میں وفائے دین کی گنجائش نہ ہو اور بیت المال میں ہو بعض اس کے وجوب کے قائل نہیں بھی ہیں اس لیے کہ ایجاب علی الامام محتاج دلیل ہے مجرد فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت ایجاب نہیں بنے گا پہلے آ چکا ہے کہ یہ عام مقصوص انہ البعاظ ہے یا پھر یہ بدعات شرعیہ کے معنی میں لیا جائے گا تو پھر یہ عموم عموم کے معنی میں رہے گا قائد شرعیہ کلیہ ہے منطوقا و مفہوما اب حضرت عمر نے جو صلاة التراویح کو بدعات کہا تو جو چیز بالکل ابتدان کی جائے وہ بدعات لغویہ ہوگی بدعات شرعیہ نہیں ہوگی بدعات شرعیہ تو وہ ضلالت ہے جو بغیر دلیل شرعی کے کی جائے ایسی چیز کو مستحف سمجھنا جو اللہ کے یہاں محبوب نہ ہو جس کو اللہ نے واجب قرار نہ دیا ہو ایسی چیز کو حرام قرار دینا جو اللہ نے حرام قرار نہ دی ہو لہذا حضرت عمر کا نعمت البدعات کہنا یہ کل بدعات زلالت کے مخالف نہیں ہے اس لیے کہ بدعات سے مراد ہے بدعات شرعیہ کل بدعات زلالت میں اور بدعات کو حسن سے متصف کرنا لغوی اعتبار سے نعمت البدعات اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس کی اصل موجود ہے سنت میں یہ بدعات شرعیہ نہیں ہے کہ اس کو زلالت کہہ دیا جائے زیادہ سے زیادہ یہ بدعات لغویہ ہوگی لیکن حسنہ ہوگی بدعات شرعیہ تو اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی اصل کتاب سنت اجماع صحابہ وغیرہ میں نہ ہو حافظ رحمت اللہ علیہ نے امام شعفی سے نقل کیا کہ بدعات کی دو قسمیں ہیں بدعات محمودہ اور بدعات مضمومہ سنت کے موافق ہوگا تو وہ محمود مخالف ہوگی تو وہ مضموم محدثات کی دو قسمیں ہیں امام بیحقی نے لکھا امام شعفی رحمت اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ جو محدث کتاب سنت اثر اجماع کے مخالف ہو وہ تو بدعات زلال ہے اور جو محدث خیر میں ایجاد کیا گیا ہو جو کتاب و سنت و اثر و اجماع کے مخالف نہ ہو وہ محدثہ غیر مضمومہ ہے اس بحث کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیا جائے اس کے بعد کا ترجمت الباب ہے حس الامام علی صدقت فی الخطبہ پڑھ چکے ہو امر بن علی کی روایت ہے انا بی سعید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج یوم العید فیسلی رکعتین ثم یخطب فیأمر بالصدقت فیكون اکثر من یتصدق ان نساء فان کانت له حاجت او اراد ان یبعث بحثا تکلم و الا رجعہ اس کے بعد کی روایت علی بن حجر کی ہے ان ابن عباس خطب بالبصر فقال ادو زکاة صومكم فجعل الناس ينظر بعضهم الى بعض فقال من هاہنا من اہل المدینہ قوموا الى اخوانكم فعلموهم فانہم لا يعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض صدقت الفطر على الصغیر والکبیر والحر والعبد والذکر والانثہ نصف صاع من مرر او صاع من تمر او شعیر اس روایت کی سند میں انقطع بئین طور کہ حسن بصری کا سماع ابن عباس سے نہیں ہے لیکن دوسرے طریق سے یہ مرفوع بھی آئی ہے کتاب الزکاة وغیرہ میں سند متصل کے ساتھ اس سے پتا چلتا ہے جیسا موقع ہو ایسی تقریر اور ایسا خطبہ کرنا چاہیے ہر جگہ ایک ہی رٹی رٹائی بات نہیں چلنے دینا چاہیے بلاغت اور فصاحت اسی کو کہتے ہیں کہ موقع محل کے اعتبار سے خطاب ہونا چاہیے اس کے بعد کی روایت قطعیبہ کی ہے جس میں حضرت براء کے حوالے سے آیا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک ومن نسک قبل الصلاة فتلك شاعت لحم فقال ابو بردت ابن نیار يا رسول اللہ واللہ لقد نسکت قبل ان اخرج الى الصلاة اعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فاكلت واتعمت اہلي وجیرانی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن خصوصیت فرمائی اس کے بعد ہے خطبے میں اعتدال کرنا لمبا نہیں قطعیبہ کے حوالے سے جعبیر ابن سمورہ کی روایت ہے کنت اُسلی معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقانت صلاته قصدا وخطبته قصدا یہاں قصد عمد کے معنی میں نہیں ہے معتدل کے معنی میں یہ حدیث حسن ہے سماک ابن حرب میں اگرچہ لوگوں نے کلام کیا ہو اس لئے کہ بعضوں نے ان کی تضعیف کی ہے تو دوسروں نے توسیق بھی کی ہے قول فیصل وہ ہے جو ابن عدی نے نقل فرمایا کہ احادیثہ حسان وہو صدوق اللہ بأس بھی یعقوب ابن شیمہ نے ایک بات کہی ہے کہ من سمع من سماک ابن حرب قدیما مثل شعبہ صفیان فحادیثہم عنہ صحیح مستقیم ابو الاحوث جو راوی آئے ان کا نام سلام ابن سلیم الحنفی ہے اور یہ سند ربعیات مصنف میں سے ہے نائنٹی فور نمبر کی ربعی سند ہے یہ ہمارے سامنے کے سبق میں وصل اللہ علی النبی کریم رحمتی کا یا رحمر